مائزہ صاحبہ یہ نیشنل ایکشن پلان پر اگر پوری طرح عمل ہو گیا ہوتا یا ہو رہا ہوتا آپ کے دور میں بھی ماضی میں تو کیا آج پھر ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ اس پہ غور خوص کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہوتی پھر تو بہت بہتر ہو سکتا دا معاملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشنل ایکشن پلان پر جتنا کام ہوا تھا وہ ہماری حکومت میں افیکٹیوٹی ہوا تھا اگر پر جاب میں بھی دیکھا جائے یا دیگر صوبوں میں بھی دیکھا جائے تو جو یہ دہشتگردی کی واردات ہیں یا دوسری وارداتیں وہ بہت کم ہوئی تھی تو نیشنل ایکشن پلان کو ہم نے سٹارٹ تو کیا اور نیشنل ایکشن پلان کو ہم نے ٹیک آف تو کر دیا لیکن پانچ سال کا عرصہ کافی کم عرصہ ہے اگر ہم پٹیکلرلی دیکھیں کہ ہم نے دیفرنٹ آفٹر دی ایٹینٹھ امینڈمنٹ جو ہے دیفرنٹ آ سوبوں کو بھی آن بورڈ لینا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے تو اب مجھے صرف یہ بتا دیں میرا بھی ایک سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی نے اس کے اوپر کوئی کام شروع کیا آٹھ ہوئی نے ہو گئے ان کی حکومت کو چلے میں جو آج سیچویشن ویسے آہ تھوڑی سی ورس ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ جو آہ کراچی میں آہ کلنگ ہوئی ہیں سیاستدانوں کی بھی ہوئی ہیں دیگر جو آہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس پہ کیا کام ہوا ہے کیا ان کی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں کیا ان کے اوپر کوئی آہ جو ہے کیا سوبوں کو انہوں نے آہ کنسنسز میں لیا ہے یا کوئی ان سے بات چیت کی ہے یہ تو پارلمنٹ میں آہ کنسنسز میں کسی کو نہیں لے سکتے پارلمنٹ میں یہ پارلمنٹ نہیں چلا سکتے یہ کیا آہ آہ نیشنل ایکشن پلان پر کام کریں گے اوکے ٹھیک ہے آہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے آہ اس نے نیشنل ایکشن پلان پر کتنا کام کیا یہ جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن صرف کیا آپ اتفاق کرتے ہیں مائزہ دیکھیں آدل میں صرف یہ کہہ رہی ہوں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ایک پروگرام آہ یا ایک پلان جو ہے وہ ایک حکومت جاری شروع کرتی ہے انیشیئٹ کرتی ہے اور وہ جب آہ اس کو آبیسلی پانچ سال میں جس طرح کے گریف جو پاکستان میں ایشیوز ہیں ان کو جو ہے ریزولز کرنے کے لیے پانچ سال کا عرصہ بہت کم ہے میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہم نے تو جتنا کام کرنا تھا ہم نے کیا ایفیکٹیولی کیا سنسیرلی کیا فارمہ پرائم منسٹر نواز شریف نے کافی کام کیا اس پہ بڑی سیریس نیس نے کیا انہوں نے ہر صوبے کو بھی آن بورڈ لیا ہر انسٹیٹیوشن کو بھی آن بورڈ لیا مجھے صرف یہ سوال کرنا ہے معصومانہ سوال میرا سمجھیں کہ اگر ہم ایلیگیشنز پھینکے جاتے ہیں اور پھر ان کے وزراء جو ہیں جواب نہیں دے سکتے اور پھر عمران خان صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ اپوزیشن کو گالیاں دے دیں